بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے تین اور تینوں ہی اگین بہت ہی دلچاست سٹوریز ہیں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب فرمایا اس خطاب میں بڑے تضادات نظر آئے جی اور کچھ تو بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیں کہ کچھ تو اب میں کہوں گا مبجنہ طور پر مذہکہ خیز یا مزاہیہ قسم کے تضادات ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور دوسرا یہ ڈسکس کرنا ہے جناب کہ تحریک لبیک پاکستان یعنی کل ادم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کل ادم ٹی ایل پی نے کچھ حکومت سے بڑے مطالبات کی ہیں بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ وہ حکومت کے مطابق خطرناک مطالبات ہیں اور سنا ہے ابھی ابھی ہو سکتا ہے جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اعلامیاں ریلیز بھی ہو چکا ہو سنا یہی ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی اعلامیاں ابھی آنے والا ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تیسرا راؤنڈ اور اس وہ کس کس بنیاد پہ ہوئے ہیں اس میں پھر اگین حکومت کی طرف سے کچھ تضادات ہیں اور جناب تیسری سٹوری یہ شیئر کرنی ہے کہ جنگیر ترین صاحب کے سامنے عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کیا ہے یہ کیا چکر ہے اس پہ بات کریں گے آجائیں جناب وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے قوم سے خطاب پر چلیں میں نے کل ٹویٹ کی کہ کیا آپ کو چیف ایگزیکٹیو آف دی کنٹری یعنی وزیراعظم پاکستان اور چیف ایگزیکٹیو آف دی پرامنس یعنی وسیم اکرم پلس اس سارے امن و امان کی ایسی صورتحال بنی ہے تو کہیں نظر آ رہے ہیں چلیں آج وہ نظر آ گئے جناب قوم سے انہوں نے خطاب فرمایا تو وزیراعظم صاحب کچھ میں ایک دو تین باتیں جو ہیں نا بڑی جو موٹی موٹی باتیں ہیں اور جو ان میں بڑا ایک مجھے تضاد نظر آیا میں وہی کچھ تو آپ نے دیکھ بھی لیے ہوں گے اچھا کہا گیا جناب بڑا پاسٹیو خطاب ہے بہت ہی جناب یہ ہے وہ ہے جی بالکل یہ خطاب جب وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ہم نے یورپی یونین کا بائیکارٹ کر لیا یوں سمجھ لیں کہ ہم نے پورے یورپ کا بائیکارٹ کر لیا اور یوں سمجھ لیں کہ پھر ہو سکتا ہے کوئی ازادی اظہار رائے کی بنیاد پر یورپ کا کوئی دوسرا ملک ایسا کر لے تو میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا کیونکہ فی ٹی ایف میں آلیڈی یہ دھمکی ملی ہے کہ جا بلیک لسٹ میں چلے جاؤ گے یا اندیا ملا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لیکن سر جب آپ معاہدہ کر رہے تھے کل ادم ٹی ایل پی کے ساتھ تو اس وقت یہ شعور کہاں تھا اس وقت یہ اقل مندی کہاں تھی کہ جب ابھی جو ریپیٹ ہوا معاہدہ جس پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے بھی دستخات ہیں اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے تو اس وقت وہ کہاں تھا یعنی کہ آپ اور اگین اب جو اعلامی آنے لگا ہے اس میں بھی سنا ہے کہ وہی تضاد ہے تو پھر آپ یا تو یہ کہیں نا کہ اس وقت ہم سے غلطی ہوئی تھی ہماری گارمنٹ سے غلطی ہوئی تھی ہم اس کی معافی مانگتے ہیں ہم سوری کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا قوم سے معافی مانگتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا فرانس کے سفیر کا معاہدے میں ذکر ہی نہیں آنا چاہیے تھا یہ سمجھانا تھا کہ جی ہر دیکھیں یہ پاکستان جیسے ملک کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح سے ہم کریں گے تو ہمیں اس کے یہ ریپرکیشنز ہوں گے یہ نتائج ہوں گے جو بھوگت نے اس وقت ہو سکتا ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت آپ کی بات سمجھ جاتی لیکن جب معاہدہ کر کے پھر جب اس معاہدے سے مکر کے پتلی گلی سے نکلا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے آج آپ نے بات ٹھیک کی کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا تو معاہدہ کرتے وقت آپ کو اس نقصان کا کوئی پتہ نہیں تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ تو پھر وہی والی بات ہے جیسے زرداری صاحب نے فرمایا کہ جناب معاہدے کو قرآن و حدیث نہیں ہوتے تو پھر آپ نے بھی اس کو اتنا لائٹ لیا ایک طریقے سے دوسری بات بار بار کہہ رہے ہیں جناب خان صاحب کہ جتنا میں مغرب کو جانتا ہوں شاید کوئی نہیں جانتا میں بڑا رہا ہوں مجھے اس چیز کا تھوڑا سا ہسی بھی آئی اور مجھے بڑا عجیب و غریب لگا مطلب بہت سارے میرے ویورز ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو کہ ابھی مغرب میں بھی رہ رہے ہیں امریکہ، کینیڈا، میڈل ایسٹ اور اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں وہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تیس تیس سالوں سے رہ رہے ہیں چالیس چالیس سالوں سے پچاس پچاس سالوں سے بھائی وہ بھی جانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کچھ عرصے کے لیے اتنا میں مغرب کو جانتا ہوں تو اب وہ کیا ہے ایک اور بات جو خان صاحب نے کہی کہ جناب ہم ایک کیا کر سکتے ہیں اگر یہ سارے مسلمان ملک مل کے جب پچاس بامن ترپن ملک مل کے اس طرح سے یہ بات کریں گے تو تب کوئی اثر ہوگا تو کیا کس قسم کی امید ہے ابھی کشمیر پہ بنا تو یہ شاہب محمد قریشی صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے کو ہار لے کے نہیں کھڑے تو بات وہی ہے کہ جب بھی ان کو نہیں نظر آ رہا کہ نہ موسی رسالت پہ اس طرح سے حملہ ہوتا ہے اس طرح سے توہین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے تو ان کو نہیں نظر آ رہا بلکل تو یہ تو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا ہے نا قوم کو کہ وہ اس طرح سے کریں گے ٹھیک اچھا چلیں ایک اور بات بڑی زبردست قسم کی خان صاحب نے میں پھر اگلی سٹوری پہ جاتا ہوں اور یہی موزہکہ خیز میں اس کو کہہ رہا تھا اچھا اس کو نا میں بڑا آپ بھی منیوٹلی ذرا ابزارب کریں اور تھوڑا سا جو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو انصاف سے سنیں بھی صحیح پرکھیں بھی صحیح کیا میں غلط بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا جناب کہ یہ جیجو آئی فے بھی وزیر آدم صاحب نے کہا کہ جیجو آئی فے بھی جناب میں آتا ہوں جنگیر ترین صاحب والی خبر پہ بھی آتا ہوں اور میں ٹی آئی پی کے معاہدے پہ بھی آتا ہوں اگین جو علامی آنے والا ہے اور ان کی جو بڑے بڑے مطالبات ہیں ان پہ بھی آتا ہوں جو ایک بہت بڑا مطالبہ انہوں نے کیا ہے ابھی تیسرے راؤنڈ میں میں اس پہ بھی آتا ہوں اچھا جناب تو وزیر آدم صاحب نے فرمایا کہ بھائی جیجو آئی ایف یعنی مولانا فضل امان صاحب نے بھی ان کا ساتھ دے دیا اچھا پھر انہوں نے مفتی مریب رحمان صاحب کا نام نہیں لیا کہ جو بہت سارے لوگ کہنے کہ مفتی مریب رحمان صاحب اپنے نکالے جانے کیا اب وہ صحیح ٹائم ہے ان کے پاس بدلہ لینے کا اور اسی طریقے سے انہوں نے ہر تال کی بھی کال دی تو بھارا مولانا فضل امان صاحب انہوں نے کہا کہ جناب وہ بھی جیجو آئی بھی شامل ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ بھی شامل ہو گئی یہ تھوڑا کہنا زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو انہوں نے بالکل سیاست نہیں کی اس بات پہ آپ نے بہت سیاست کی تھی سہر دوہزار سترہ میں آپ نے حد کر دی تھی آپ کے ہر بندے نے حد کر دی تھی میں وہ ابرار الحق صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کیا کلابیں ملا رہے تھے زمین آسمان کے جب دوہزار سترہ میں اور پھر چکے آگے الیکشن تھا نا سارا اور الیکشن کے دوران بھی اور اس طریقے سے انہوں نے سارا وہ مذہب کارڈ کھیلا اور وہ کہہ رہتے ہیں کہ سارے مطالبات جائز ہیں حکومت کو مان لینا چاہیے یہ عاشقان رسول ہیں عاشقان رسول کی کسی طریقے سے توہین نہیں ہونی چاہیے ہم وارن کرتے ہیں یہ وہ تو اس وقت تو بہت کیا پتہ تھا وقت کیا کروٹ لے اور کیا پتہ تھا کہ کس طریقے سے پھر اس کروٹ پہ ہم کی کس طریقے کی کلابازیاں اور کلٹیاں نے ٹھیک ہے نا تو جناب انہوں نے کہا کہ جیجوائی ایف نے بھی اور پھر نون لیگ نے بھی سیاست شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ کہا یہ فرمایا وزر آدم پاکستان نے کہ دیکھیں سلمان رشدی کی کتاب آئی تھی سٹینک ورسز ٹھیک اس میں اس وقت جوہنا نواز شریف صاحب وزر آدم تھے تو انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا تھا سر جب یہ کتاب آئی تھی نا اس وقت نواز شریف صاحب وزر آدم نہیں تھے یہ کتاب آئی تھی ستمبر انیس سو اٹھاسی میں یہ پبلش ہوئی تھی دسمبر انیس سو اٹھاسی میں بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ وزر آدم بنی تھی نواز شریف صاحب ان کے بعد بنے تھے ٹھیک تو اب میں حیران ہوں اس میں بس ایک دو میں کنکلوجن دے کے تو آگے چلتا ہوں میں حیران ہوں کہ وزر آدم پاکستان اتنے اہم موقع پہ خطاب فرما رہے ہیں اور اس خطاب کو کم از کم کو ڈسکاس ہونا پہلے تو وہ کہتا ہے کہ جی پرچی کے بغیر پڑھتے ہیں آج تو خیر انہیں پرچی بھی پکڑی ہوئی تھی اپنے خطاب میں تو اتنے اہم موقع پہ کم از کم وہ خطاب جو ہے نے ڈسکاس ہونا چاہیے تھا وہ کم از کم کو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ سارا آپ کون کون سی بات کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ بات آتی تو پھر ان کو سمجھاتے کہ سارا آپ کسی اور طریقے سے کر لیں اس وقت تو وزیر آدم وزیر آدم پاکستان نواز شریف صاحب نہیں تھے ان کو تو پہلی دفعہ بھی نہیں بنے تھے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کیا یہ لیک آف انفرمیشن یا کیا ہر ایک چیز میں گھسڑنا ہے نواز شریف کو تو یہ جیسے ایک چیز ہوتا ہے نا کہ بھائی اسلاموفوبیا ان کو کوئی نوازوفوبیا ہو گیا ہے یہ لگتا ہے لگتا ہے یہ ہے مبینہ طور پر مطلب ہے کہ یا تو آپ جیسے کہتے ہیں وہ بغزے نواز میں وہ ان کا وہ فیکٹس اینڈ فگر سال یئر منت سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی اس طرح کا چکر ہے کہ وہ اس وقت نواز شریف صاحبہ دریازم نہیں تھے مطرمہ بنظیر صاحبہ آگے جا کے بنی تھی کتاب پہلے آئی تھی یہ تجاج اس وقت چروع ہو چکا تھا جیسے ہی پبلش ہوئی کتاب وہ ہمیں یاد ہے پورے اسلامک ورڈ میں بالکل جناب اندھا دن مظاہرے چلیں کوئی ایک دو مہینے بعد بھی وہ بنتے نا تو پھر بھی کہ جناب وہ مظاہرے کافی لمبے چلے تھے وہ تو پھر نظیر صاحبہ بنی اور پھر اس کے بعد وہ آئے تو اس وقت تو یہ معاملہ ہی ختم ہو چکا تھا تو یہ کیا چکر ہے کہ اتنا میں سمجھتا ہوں مبینہ طور پر غیر ذمہ درہا خیر ان کا پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ جب شب براد گزر گئی تو انہوں نے اس وقت ٹوئٹ کی کہ جی دعائیں دعائیں دعائوں میں یاد رکھیں پاکستان کو ملک کے لیے بھی دعائیں کریں اس اسی طرح سے انہوں نے ٹیگور کا کال بنگالی شاعر کا ٹیگور کا کال جو ہے نا خلیل جبران کے متھے مار دیا کسی اور غیر معروف شاعر کی نظم علام اقبال کے متھے مار دی تو کبھی کسی کا جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملا دیا کبھی بارہ موسم تو وہ ایک ہے لیکن یہ آخر کب تک یہ اس کی کوئی لیمٹ بھی تو ہونی چاہیے نا کہ آپ اس طریقے سے کہیں کہ جناب کسی سے تو انہوں نے قسم کھائی ہے کہ میں بھلے کوئی بھی بات کر رہا ہوں گا نا تو بس دیفینٹلی بہنہ نواز شریف صاحب کو گھسڑ میں مجھے ایک بڑی بات مزی کی یاد آگئی ہے اب یقین کریں بلکل ایکس ٹیمپور باتیں بڑی اہم ہیں وہ ٹیل پی والا ایشو بہت زیادہ اہم ہے جانگیر ترین صاحب والی بات بھی بہت اہم ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مزی کا لطیفہ آپ لطیفہ ہے یا کہانی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کوئی بچہ تھا نا تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو بھی مضمون لکھنے کے لیے دیا جاتا نا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ فٹبال میچ جو ہے نا بیچ میں لا کے اس طریقے سے ایک دفعہ ایسا کیا ٹیچر نے کہ انہیں کہا کہ جی ہوائی سفر پہ لکھو انہیں کہا اب جو ہوائی سفر پہ میں اسے کہوں گا نا تو دیفینٹلی یہ فٹبال میچ کی جان چھوڑ دے گا انہیں کہا جی بس جہاز اڑا اور میں نے جو ہے نا بڑا انجوائے کیا میں نے اس طریقے سے میں ائرپورٹ پہنچا میں جہاز میں بیٹھا جیسے ہی جہاز اڑا نا میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو فٹبال کا میچ ہو رہا تھا اور بس پھر وہ آگے اس نے سارا مضمون وہ فٹبال میچ پہ تو مجھے لگتا ہے کہ دیرادم صاحب نے بھی کوئی قسم کھا رکھی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے نہ چاہے مذہب پہ کرنی ہے چاہے سیاست پہ کرنی ہے چاہے معاشرت پہ کرنی ہے چاہے کسی چیز پہ کرنی ہے نواز شریف کو بیچ میں گھسڑنا ہے آجائے جناب اگلی خبر پہ کہ ٹیل پی سنا ہے جناب کے تیسرا رہاں جو شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب اسمبلی میں کسی قسم کی کوئی قرارداد نہیں لائے جائے گی قرارداد وہ کہتے ہیں کہ لائیں گے لیکن وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے یعنی ایک اس طریقے سے جہاں پہ توہین ہوتے تو اس کی کنڈیم کرنے کے لیے اور ایک یکجہتی کی اور اس طریقے سے اظہار یکجہتی کی اور اس طریقے سے اتفاق کی اتحاد کی اور یہ اس فضاء کے لیے قرارداد لائیں گے یہ نہیں لائیں گے یہ شیخ رشید صاحب کا ریکارڈ پہ ہے انہوں نے کہا کہ اب کیوں لائیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کا بھی بالکل نگیٹ کر دیا اب جناب مذاکرات وہی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب پہلا راؤنڈ ختم ہوگی ہے اب دوسرا راؤنڈ ختم ہوگی ہے اب تیسرا راؤنڈ شروع اب راؤنڈ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات میں سعاد ریزوی صاحب کے ساتھ جیل میں علماء کو بھیجا انہوں نے انہوں نے بھی ملاقات کی اچھا ان کو ریکویسٹ بھی کی دھرنے والا اب چاچا اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خط آ رہے ہیں ان کے یہ بھی کوئی چکر ہے کون کون لارہا ہے اور کہاں سے لارہا ہے بہرحال یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ جو اتجاج ختم کروانے والے تو بہرحال اس میں بہت سارے حامد رضا صاحب بھی گئے اور بھی قادری صاحب بھی گئے کون سے بہت سارے چاہ پانچ چھے علماء گئے ہیں سروت اجاز قادری صاحب اور اس میں خبیر آزاد صاحب بھی گئے ہیں اور بھی کوئی دو چار نام تھے مجھا بھی بھول رہا ہوں تو بہرحال وہ بھی گئے اور دوسرا راؤنڈ جو ہے نا مذاکرات کا پہلے راؤنڈ میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا تمام پولیس والوں کو دوسرا راؤنڈ ان کے ساتھ ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کا دیسے راؤنڈ میں خود شیخ رشید صاحب بھی تھے نورالح قادری صاحب بھی تھے کچھ اور لوگ بھی اس میں موجود تھے اور پنجاب گورنمنٹ بھی ٹھیک ان کے نمائندے بھی تھے تو انہوں نے جناب ایک طور کہا ہے کہ تمام کے تمام وہ مطالبہ میں بتاتا ہوں جو بڑا مطالبہ ہے کہ تمام کے تمام جو ہے نا ہمارے کارکنان کو جو گرفتار ہے ان کو رہا کیا جائیں اب وہ تقریباً جتنے لوگ ہیں گرفتار تقریباً پر سیون ایٹی اے لگا ہوا ہے دہشتگردی کا دفعہ اب وہ پتہ نہیں کیسے ختم ہوگا وہ کورسی ختم کر سکتی ہیں یا گورنمنٹ کا کیا اختیار یہ قانونی اور آئینی ماہرین جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب وہ کہنے کہ تمام کے تمام جو ہے نا ان کو رہا کرنے کا تو جو پولیس والے بیچارے جخمی ہوئے اور جو مر گئے ان کا مقدمہ پتہ نہیں کن پہ ہوگا اچھا بھارا یہ ہے کہ اس طرح سے اچھا اس میں پھر یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے کہ جناب دیکھا جائے کہ سعاد رزوی صاحب کو ان کو بھی رہا کیا جائے گا اگر کیا جائے گا تو کیا وہ چپ چپ بیٹھ جائیں گے چپ کر کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو اب یہ یہ بھی دیکھنا اب دوسری بات یہ ہے جناب کہ انہوں نے رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا رہا کرنے کا مطالبہ بھی تسلیم ہو چکا ہے اچھا جی فرانس کے سفیر کو نکالنے والا تو اگین یہ کہا جا رہا ہے اب یہ علامیہ آ جائے گا یا آپ شاید ویڈیو جب یہ سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں میری ویڈیو تو ہو سکتا ہے پورا علامیہ آ جائے گا اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو کرنوں گا ابھی چونکہ ذرائع کے ذریعے سے خبریں آئیں تو میں نے کہا یہ فوراں آپ تک پہنچانی چاہیئیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگین کو اس چیز پر اتفاق ہوا ہے کہ اس قرارداد کو پھر جو ہے پارلیمنٹ میں لائے جائے گا تو پھر اتنا پھر ہنگامہ اور انتشار اور یہ سارا کچھ جس طریقے سے غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس سارے معاملے کو تو پھر کیوں ہوا ایسا اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ساتھ ریزوی صاحب کی بھی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اب میں حیران ہوں کہ اگر یہی شک دوبارہ لکھی جاتی ہے علامیے میں تو پھر پرائم میریسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو وہ تو خارج امکان قرار دے چکے ہیں کہ بھئی ان کے سفیر کو تو نکالی نہیں سکتے اگر ان کے سفیر کو نکالا تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے یورپی یونین کا بیکارٹ کر لیا ہم نے پورے یورپ پا بیکارٹ کر لیا ہم نے تو ہم تو نقصان ہو جائے گا ہماری تو ٹیکسٹائل انڈیسٹری کا تقریبا مور دن فیفٹی پتہ نہیں سیونٹی پرسنٹ کہہ رہے تھے وہ جاتا ہے ایکسپورٹ کا ایکسپورٹ ہوتی ہے یورپ کو تو وہ اس سے نقصان ہو جائے گا تو ہم تو ہم تو بلکل ہی جو نا بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے اور انہوں نے خارج از امکان جب کہا ہے اس چیز کو بھی بلکل خارج از امکان یا ڈسکس ہو ہی نہیں سکتی تو پھر دوبارہ علامیے میں یہی غلطیاں ہوتی ہیں جو بعد میں جو ہے نا یہ غلطیاں گلے پڑ جاتی ہیں بھارال وہ علامی آئے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے ایک جو مطالبہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی خطرناک انہوں نے کیا وہ کیا ہے شیخ رشید صاحب کے استیفے کا اب دیکھتے ہیں کہ اس علامیے میں کوئی ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جب یہ علامی آ بھی جاتا ہے تو کیا وہ ہی کر رہے ہیں وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں بہت کچھ ہی خطرناک کہہ رہے ہیں لیکن اللہ ہم آف کرے وہ اس طریقے سے تو وہ پھر جو ہے نا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اس علامیے کے بعد کیا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یا نہیں پھر بھی اس کے بعد یہ چیزیں آگے چلتی ہیں اور سعاد رزوی صاحب جب باہر آتے ہیں تو پھر کیا اس کو جو علامیہ ہوگا اس کی بھی کوئی ڈیڈ لائن ہوگی کیا وہ ڈیڈ لائن گزرتی ہے تو وہ دوبارہ آتے ہیں یہ سب کچھ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی بہت تشنا ہیں جو کہ جواب طلب ہیں آجائے جناب جھنگیر ترین صاحب والی ایشو پر جھنگیر ترین صاحب کا ابھی حکومت نے کپتان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ جھنگیر ترین صاحب سے ہم ملاقات کریں گے جی ہاں ٹھیک ہے نا اچھا پھر کہا یہ گیا جھنگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے نا انہوں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری بات سنیں اور ہمیں انصاف دیں اور ہمیں اس طرح راجر یا صاحب نے پچھلی پیشی پر جھنگیر ترین صاحب کے ساتھ آ کر ایک بالکل تھریٹ کیا تھا دھمکی دی تھے کہ اگر ہماری بات نہ سنی گئی ہمیں انصاف نہ دیا گیا انصاف ان کے مطابق کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ نہ دیا گیا اور ہماری بات نہ سنی گئی تو پھر ہم اپنا وہ فائنل سٹیپ اٹھائیں گے وہ شیخ رشید صاحب والی بات ہے کہ ہم پھر فائنل راؤنڈ کھیلیں گے ٹھیک ہے نا تو اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد اب اندیا دیا گیا کہ جب ہم بات سنیں گے وزیر آدم پہلے تو یہ کہا گیا کہ وزیر آدم صاحب سنیں گے یا پھر کمیٹی سنیں گی حکومت کی بنائی ہوئی لیکن اب جنگیر ترین صاحب نے کہا کہ ہم کمیٹی شمیٹی سے نہیں ملتے اسی وجہ سے وہ جو افطار ڈینر شیڈیول تھا اکیس کو ٹھیک ہے نا اکیس تاریخ کو جو کہ افطار ڈینر شیڈیول تھا جنگیر ترین صاحب کی رہائشگاہ پہ لاہور میں وہ افطار ڈینر بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ملتوی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی امید دلائی گئی ہے تو اب جب وزیر آدم صاحب سے وہ بات اب بات بڑی دلچسپ پہرائے میں ہے نا تو وزیر آدم صاحب سے جب ملکات کریں گے تو اب کیا ہوگا اگر یہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور ان کے خلاف وہ افیار اور باقی گرفتاری اس طرح کا کوئی دب جاتا ہے معاملہ تو پھر تو وہی بات ہو کہ یوٹن لے کے پھر عظیم لیڈر بن جائیں گے وزیر آدم صاحب ٹھیک ہے نا ایک عظمت کا ایک اور ثبوت دے دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ اور اگر وہ جاتے ہیں کہیں آگے بڑھتے ہیں اور جنگیر ترین صاحب کہیں زیر عطاب آئے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا لیکن اب بات یہ ہے کہ اب جب جنگیر ترین صاحب کے اگر واپسی ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ اور فارغ ہوتے ہیں یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ ان کو جب پتا ہے نا کہ مجھے کس کس نے ٹارگٹ کیا اور کون ٹارگٹ کر رہا ہے اور میرے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اور میرے اور خان صاحب کے درمیان غلط فہمیاں کون پیدا کر رہا ہے اور کس کس طریقے تو یہ بہت سارے لوگ یہ معاملات بڑے دلچسپ ہیں اور اگر وہ نہیں آتے اور ان کو کوئی گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کا کیس آگے چلتا ہے تو پھر وہ جو ریزائن ہیں وہ بالکل تیار ہیں چاہے وہ پنجاب اسمبلی سے چاہے وہ ادھر ہوں کیونکہ اس طرح سے نہیں ہے تیس چالیس لوگ پارلیمنٹیرینز جب اپنے استیفے لے کے کھانے ہوں اور اس طریقے سے وہ آگے تو اب کیا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے اب یہ بھی وہ ہے کہ بہت سارے میرے ویورز کہہ رہے تھے کہ نکوی صاحب آپ اس چیز کو بھی آپ خارج از امکان قرار نہ دیں مسترد نہ کریں کہ ان کو لانڈری میں دھو کے جناب تو پھر پاک شاہ صاف شفاف اور یہ کرنے کا صاف چلی شفاف چلی ہوئی بات اور یہ اس طریقے سے ان کو بلکل بے گناہ قرار دینے کا اور یہ پلان ہے تو ہو سکتا ہے ان کی رائے میں بھی وزن ہو ہو سکتا ہے ان کی رائے ٹھیک ہو تو بات بہت دلچسپ ہے جناب ابھی اکیس طریق کا ڈینر افتار ڈینر اسی ویے سے ملتوی ہوگی اور خان صاحب جناب فنس بہت ہی برے طریقے سے گئے ہیں جناب اب یوٹن لے کے یا وہ عظیم لیڈر بنیں گے اور پھر جنگیترین صاحب کو وہی کلین چٹ دیں گے یا جس کا وہ کہتے ہیں ان آر او نہیں دوں گا وہی ان آر او دیں گے یا پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن بہت سارے معاملات بہت ساری چیزیں بہت سارے حالات بہت سارے ذرائع جو خان صاحب کے قریب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا بلیف ہے یا جنگیترین صاحب والا ایشو اٹھانا ہو یا ٹی ال پی والا اٹھانا ہو یا کوئی اور ہو یہ ہے اس وجہ سے کہ مجھ پہ پریشر ہے کہ بزدار بدلو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کون سی صورتحال ہے دلچسٹ صورتحال ہوتی ہے نا یہ وہ کہہ رہے ہیں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا بلیف یہی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ بزدار رہتے ہیں یا بزدار بدلے جاتے ہیں یا بزدار کو بچاتے بچاتے کہیں بڑی قربانی نہ ہو جائے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی آپ کا بہت بہت شکریہ